یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار آپ کو میں اور چیزیں سکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ برف نہیں پڑی ہوئی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیو ہوتی ہے جو دند ہوتی ہے وہ آپ کی گاڑیوں پہ جم گی ہوئی ہے ہوئے 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 دیکھیں ہوئے 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 کسنی برف پڑی ہوئی ہے یہ برف جمی ہوئی ہے ڈیو پڑتی ہے اور ڈیو جم جاتی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ دیکھیں وائٹیش وائٹیش ہوا پڑا ہے اوپر جو پتری سی پرت ہے یہ ہے برف کی پرت سمجھا رہی ہے نا اتنی زیادہ کولنیس ہے اور ابھی بھی مائنس وان اور زیرو ڈگری سیلسیس ہے یہ اوپر برف ہے اوپر جو اوپر والا پانی ہے برف بن چکا ہوئے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسامان شاہی بلاگ میں آپ کو ایک بار پھر شامدید کرتا ہوں اسامان شاہی آپ کی دن میں ایک بار پھر سے حضر ہے آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے مزے سے دکھا رہے ہوں گے لائف کو پر پور طریقے سنجھوے کر رہے ہوں گے اوش پاش رہ رہے ہوں گے سو آج کل سردیوں میں جو ہے نا بڑا کام ہے آپ کو پڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو میں اور چیزیں سکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ برف نہیں پڑی ہوئی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیو ہوتی ہے جو تند ہوتی ہے وہ آپ کی گاڑیوں پہ جم گی ہوئی ہے ہوئے 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 لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کا دن سنی ڈے ہے صبح صبح جو اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے دیکھیں ہوئے 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 کیا برا آلوہ پڑا ہے وہ گاڑیاں دیکھیں بھائی باہر تو فریزنگ مالی سردی پڑ رہی ہے رات کو دو ڈگری سیلسیس تین ڈگری سیلسیس چار ڈگری سیلسیس جو ہے نا وہ ٹیمپریچر سے ڈراب ہو کر مائنس دو مائنس دین مائنس چار ہوئیتا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ بڑا مشکلوں سے ہی اس سردی میں سروائے کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ مارے گھر کبھی ہوئے ہے اس سیٹ پہ وہاں پہ میرا گھر ہے اور اس سیٹ پہ ہم جانبا بھی جا رہے ہیں سو یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ آج کی ویڈیو کا جو انوان ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو برفیں دکھانی ہیں برفیں یہ دیکھیں سو یوکے میں انتہا کی تھنڈ پاڑ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ امیجن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پھریج میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں جیسے برف جمی ہوئی ہے سڑکوں پہ بھی جو پانی ہے وہ فریز ہو چکا ہے اور جمی ہوئی برف لگ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے برف پڑی ہوئی ہے وہ دیکھیں حالانکہ آج دوب بھی ہے اور دوب میں اس طرح کے علاوات ہیں تو جب بادل ہوں گے تو پھر کس طرح کے علاوات ہوں گے مہینہ دسمبر اور جنوری وہاں پہ جنوری اور دسمبر میں زیادہ پڑتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جو میرے شہر ہے میرا شہر ہے بوسٹر آج ہم کو جی آف ہے چھٹی ہے تو آج ہم جائیں گے جی اپنے مامو کے گھر برمیگم جب جب مجھے آ ہوتا ہے نا نہیں ویکنڈ میں یہ نہیں کہ مطلب ڈیلی میں چلا جاتا ہوں ابھی پہلے بھی گیا تھا اور ابھی آج جا رہوں آج ہمیں آف ہے تو آج ہم جائیں گے مامو کے گھر اور شاید رات کو واپس بھی آ جائیں کیونکہ میں بائی صبح صبح اٹھ کے نہیں آنے والا جتنی کچھ تھانڈر پارڈ ہے یہ نا ویسا علاق خراب ہو چکی ہوئی ہے یہ ہمارا ایری ہے اور وہ سامنے جو ایری ہے نا وہ سامنے مین روڈ ہے اور اس پہ آگے پھر تھوڑا تھا ہی دور جتنا دور نہیں ہے ہمارا آ جاتا ہے سٹیشن ڈیلوے سٹیشن اور یہ دیکھیں ہوئے 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 لبوں نظارے یہ دیکھیں ہوئے 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 اتنی برف پڑی ہوئی ہے یہ برف جمی ہوئی ہے ڈیو پڑتی ہے اور ڈیو جم جاتی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ دیکھیں وایٹیش وایٹیش ہوا پڑا ہے ہو 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 کیا باتاں کیونکہ ہم نے جانا ہے ریلوے سٹیشن ہم یہاں سے ادھر جائیں گے پھر ادھر سے آگے نکل جائیں گے میرے جو گھر ہے اس کے پاس دو ریلوے سٹیشن ہیں اور ایک تھوڑا دور ہے ایک تھوڑا پاس ہے تو جدر مرضی چاہوں میں جا سکتا ہوں میں آج جاؤں گا دور والے کیونکہ ٹرین وہاں پہ آ رہی ہے اور پاس والے پہ جاؤں گا تو پھر پاس والے سے دور والے پہ جا کے ٹرین چینج کرنا پڑے گی تو اس سے بہتر نہیں ہے بندہ آپ کو آپ کے ساتھ باتیں بھی کرے اور ساتھ میں جانا وہ پہنچ بھی جائے گا تو میری ویڈیو تھوڑی سی شیکی ہے شیک ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے نیا موبائل لے لینا پھر شیک بھی نہیں ہوگی پھر آپ کو سموتھ ویڈیو دیکھنے کی ملے گی اور میرے گار کے جو باہر کہہ دیا وہ کچھ اس طرح کا ہے یہ دیکھیں یہ وہ سامنے جو ہے نا وہ سامنے وہ سامنے وہ ہے ریلوے سٹیشن یہاں پہ کچھ شاپس ہیں جس فار پیٹس اور بار گینز ویڈا رکی یہ وائٹس کی شاپس ہے اور یہ جو ہے نا مدر ہنڈ ہسپنڈ چپس ہیں اور اس کے آگے ازدہ ہے اور اس سے ازدہ ایک جو ہے نا وہ سپر سٹور ہے اور اس سے آگے پھر فارم اس بھی ہے وہ بھی ایک سپر سٹور ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی آپ برف کو انجوائے کریں کیا بات ہے یار آئے 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 کیا موسم بنا ہے تھنڈی تھنڈ وہ چھوڑیں یار میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ میرے گھر کے پاس نا ایک نہر بھی ہے اور اس نہر کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر جو پتلی سی پرت ہے نا یہ ہے برف کی پرت سمجھا رہی ہے نا اتنی زیادہ کولنیس ہے اور ابھی بھی مائنس وان اور زیرو ڈگری سیلسیوس ہے یہ اوپر برف ہے اوپر جو اوپر والا پانی ہے وہ برف بن چکا ہوئے اور نیچے جو ہے وہ پھر پانی ہے اور اس سائٹ پہ بھی شیم ایسی ہے اور یہ ہمارا بیوٹی فل سا سٹی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ برف سنو فالنگ ہوگی لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی یار ہونی چاہیے جنہاں تمپلیچر ڈراب ہوا پڑ ہے نا تو سنو فالنگ تو لازمی ہونے چاہیے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی انشاءاللہ ہوگی جب ہوگی تو پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا میرے حال میں انگلینڈ کے کچھ ایریاز میں زیادہ ہوئی ہے سکارلینڈ میں ہوئی ہے لندن میں میرے حال میں ہوئی ہے اور کچھ اور ایریاز ہیں وہاں پہ ہوئی ہے تو میرے ایریاز میں تو نہیں ہوئی جب ہوئی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی لیکن ابھی جو حالات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ تمپریچر بڑا ٹھون ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے اور اس تھنڈ میں بھئی آپ سروائیو نہیں کرتے ہیں میرے ہاتھ جم چکی ہوئے ہیں کیمرہ کرنے کی وجہ سے تو یہ دیکھیں وائٹ وائٹ صاحب کو نظر آ رہا ہے نا یہ میرا سینٹرل ایریاز کی طرف اب ہم جا رہے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ سینٹر کے بھی منادرہ دکھاتا جاؤں گا اور وہ سٹرلڑ بھی سینٹرلڑ بھی بھی کافی زیادہ حبouvصورت ہے کافی فیمس ہے اور خبصورت بھی کافی زیادہ ہے اس سائیڈ پہ گراسی سور بھی کس دن ہم اس کا وزید کریں گے ایک دو تین تک جانا ہے ہم نے تھوڑی سی پیشے آ لیں اور ابھی آپ کو باز کا بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا تو میں نے مائک کا بھی کیا ہوئے جیسے ہی مائک آتا ہے پھر ہم مائک کا بھی استعمال کریں گے یہ ہے جی ووستر پہ نا آپ کو ایک چیز دیکھنے کی ملتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو خود روڈ تراث کرنے لیتے ہیں مطلب آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ روڈ تراث کر لیں پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں تو اوپر سے گاڑی گزار دیتے ہیں وہاں پہ گاڑی روگ لیتے ہیں یہاں پہ رول ہے اگر گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آجائے یا گاڑی کے نیچے آجائے تو وہ اس کی جو امونٹ ہے وہ وہی پی کرتا ہے جو کہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے سو اسے بہتر ہے کہ آپ ہوائیڈی کریں یہ دیکھیں تو مچ سنو اور یہ بہت زیادہ فریزنگ ایریا ہے ہائے 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 جو لوگ انگلینڈ میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا ایریا کون سا ہے اور آپ کے ہاں بھی اس طرح کے ہی حالات ہیں یا نہیں ہیں ابھی ہمیں روڈ کراس کرنا ہے اور ویڈ کرنا پڑے گا جب تک یہ لائٹ جو ہے وہ گرین نہیں ہوتی ہم نہیں جا سکتے اور میرے حیال میں اب ہو جائے گی وان ٹو ٹری اینڈ گو یہ دیکھیں یہ حجیم ہو جائیں پاکستان میں تو آپ کو کوئی راہ ہی نہیں دیتا یہاں پہ بھی آپ نے بٹن دبایا بیٹھ کیا وہ ریڈ لائٹ آن ہے ریڈ لائٹ جیسے ہی آپ ہوگی گرین لائٹ آن ہوگی تو ہم چلے جائیں گے اور آئی ٹھنک آپ ہو جائے گے بارن دیکھا مجھے یہ پتہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ڈونیشن سینٹر بنے ہوتے ہیں آپ جانب وہ پھر کوئی بھی اگر آپ کے پاس چیز ایکسٹر پڑی ہوئی ہے یا جس کے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہوتا اور چیز ایکسٹر ہوتی ہے یا کوئی بھی مطلب آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آکے جانب وہ خری ان کو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بیچ دیں اور بیچنے کے بعد جو پیسے بنتے ہیں وہ پھر میرے حال میں گریبوں کو دیتے ہیں یا پھر چلٹرنز بگرہ جو چیریٹی ہوتی ہے نا چیریٹی ہومز ہوتی ہیں ان کو یہ پہہ دیتے ہیں تو کافی اچھا یہ ثابتہ ہے باقی ایک اور چیز کی یہ لوگ یہاں نا یہ خود بھی اٹھاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مطلب آپ کر میں اگر آپ پاس چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ ڈراب نہیں کر سکتے تو آپ یہاں نا وہ پھر ان کو کال کریں یہ ہدا کے لے جائیں گی یہ مارا جو ہے نا سینٹرل ایریا ہم سینٹرل ایریا کے بعد جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں کرسمنس سٹارٹ ہونے والی ہوئی ہے اور سٹارٹ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ گوم پھر رہے ہیں اور شرید و فروہت کر رہے ہیں یہ اس سائیڈ پہ جو ہے وہ سینٹرل ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے انگلینڈ میں آپ کو کافی زیادہ سٹورز مل جاتے ہیں شاپنگ وی آرہ کرنے کے لیے جس میں لیڈل ہے سب سے سستہ لیڈل ہے اور اس کے علاوہ ازدہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ہیں بات سے زیادہ تو کوئی زیادہ سسfficiency کے لیڈل ہے اپنی آپ کو کافی زیادہ سnehmen کچھ سٹورز ایسی ہیں جہاں سے آپ کو کچھ چیزیں اچھی مل جاتے ہیں وہ سسذی مل جاتے ہیں کچھ سٹورز ایسی ہیں جہاں سے آپ کو کچھ چیزیں اچھی مل جاتے ہیں جیسے اگر آپ نے اینڈے لینے آئے تو فارم کوüğو سے آپ کو ایڈے سستے مل جاتے ہیں تو اس طرح باقی بھی سہوں ہم اس طرح ایک چلتی رہتی ہیں آپ لوگوں نے کمینڈ میں بتانا ہے کہ آپ کی ہاں ٹھنڈ پاڑی ہے کہ نہیں پاڑی ہے اور کتنی پاڑی ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی تھی جو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمینڈ کیا کریں کمینڈ بھی اپنا فیڈ بیک لازم دیا کریں اور اگر آپ چینل پر نیو کے چینل کو سبسکرائب بھی لازم کر لیا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ٹرس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ لوگ تک بہت آنی پہنچ رہے ہیں میں ٹرائی کر رہا ہوں اگر مجھے مائک مل گیا تو انشاءاللہ مائک لے گے پھر ہم اس سے بلاغ بنائیں گے وہ زیادہ سوٹے بر رہے گا سو ابھی تک کے لیے میرے ہار میں اتنی کافی ہے کیونکہ ہم نے پہنچ نا ہے جلدی اور میں لیٹ ہو رہا ہوں تو اگری ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ عنہ کے پاڑ موسیقی